السلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہاں میرے پاس یہ بلائی ہے اور یہ میں نے بہت سارے دن سے جمع کی ہوئی ہے تو ہر روز ہمارے گھر جو دودھ آتا ہے اس دودھ سے جب اس کو میں اوبار لیتی ہوں تو اوبارنے کے بعد پھر تھنڈا کرتی ہوں پھر اس کے اوپر جو بلائی ہوتی ہے اس کو میں اتار لیتی ہوں اور اس طرح ایک پیالے میں رکھ لیتی ہوں تو پھر اس کو میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں تو وہ فریز ہوتی رہتی ہے خراب نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ اب بہت دنوں سے جمع کی ہوئی یہ ملائی ہے دودھ سے جو اتار ہوئی ہے تو اب اس کو میں نے فریزر سے رات کو نکالا تھا اور اس میں جو برف تھی وہ اچھے طریقے سے پکل گئی ہے اور اب اس کو میں بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوں میکس اچھے طریقے سے میکس کرنے کے بعد اب میں اس کو جاگ لگا دوں گی تو جاگ دو چیزوں سے لگائی جا سکتی ہے عمومن لوگ دہی کی بھی لگاتے ہیں اور لسی کی بھی لگاتے ہیں تو میرے پاس اس وقت لسی ہے تو میں لسی سے جاگ لگاؤں گی تو اس کو میں نے کی اچھے طریقے سے میکس تاکہ اس میں جو جتی برف تھی یا کوئی گٹلی وغیرہ بنی ہوئی تھی وہ ساری اچھے طریقے سے اس میں میکس ہو جائے تو اب یہ میکس ہو چکی ہے تو اب میں اسی کے حساب سے میں یہاں پر لسی شامل کر رہی ہوں اچھے طریقے سے میکس اور اچھے طریقے سے اس کو میکس کرنے کے بعد ڈھکن دے کر اب میں اس کو یہاں بائری کچن میں سائٹ پہ رکھ دوں گی تو جب یہ جم جائے گا دی کی شکل میں ہو جائے گا تیار تو پھر میں اس کو فریج میں رکھتوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈ ہو جائے دی اس لیے کہ آج کل گرمی ہے تو گرمی میں جب آپ مکھن نکالتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو دیئے وہ اچھے طریقے سے تھنڈ ہو اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے میں نے تو اب میں اس کو سائٹ پہ رکھتوں گی ڈھک کر اس کو ایک سائٹ پہ میں رکھتوں گی اور جب یہ جم جائے گی تو پھر میں اس کا مکھن بناوں گی یہ جب بلائی جم چکی تھی رات کو تو پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور صبح اس کو جب میں نے فریج سے نکال آئے تو یہ مکمل طور پر اچھے طریقے سے جم چکی ہے اور ساتھ میں یہ تھنڈی بھی اچھے سے ہو چکی ہے تو اب میں اس کو چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے میکس کرنے کے بعد یہاں بلینڈر میں ڈال دوں گی تو میرے پاس جب بلائی اس کو میں نے دو عصو میں پہلے آ دی اور پھر اس کے بعد آدھی بلینڈر میں ڈال دی ہے تو اب بلینڈر میں ڈالنے کے بعد تھنڈا پانی ڈالائے ساتھ ہی میں نے اور اچھے طریقے سے اس کو بلینڈر کو چلائے تو چلانے کے بعد اب میں نے اس کو ایک برتن میں ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں نے برف ڈال دی ہے تو یہ جو مکھن ہے یہ اوپر آ چکا ہے جیسے ہی ہم بلینڈر کو چلاتے ہیں تو کچھ تیر بعد یہ اچھے طریقے سے اوپر آ جاتا ہے مکھن اور پھر اس کے بعد اس کو جب آپ تھنڈے پانی میں ہم ڈالیں گے تو یہ ایک جگہ پہ اکٹھ ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر میں نے لسی کو ایک گلاس میں ڈال کے ساتھ میں چینی ڈال لیے تو اب میں اس کو پیوں گی اور جو مکھن دو تین پانیوں سے میں نے تھنڈے پانیوں سے نکالا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک بول میں ڈال دیا ہے تو اب میں اسے فریزر میں رکھوں گی یہ اچھے چی کے ساتھ تھنڈ ہو جائے گا تو اس کو میں دوپیر کو روٹی پر لگا کر کھاؤں گی اور ناشتے میں بھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا